بسم اللہ الرحمن الرحیم کے لیے اور خصوصی پٹرولنگ ٹی میں تائینات کر دیں اب اس خبر کی تفصیل متحدہ عرب امارات میں کیمپنگ سیزن کا آغاز ہو گیا موسم سرما کے اس سیزن کے دوران شہری اور سیاہ سہرا اور دیگر علاقوں میں ٹینٹ لگا کر کیمپنگ کرتے ہیں حکام کی جانب سے سیزن کے دوران شہریوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں کیمپنگ کرنے والے افراد کو محفوظ رکھنے کے لیے شارجہ پولیس نے ان علاقوں میں خصوصی ڈراؤنز اور پٹرولنگ ٹی میں تائینات کی ہیں ڈراؤنز کے ذریعے علاقے کی فضائی نگرانی کی جا رہی ہے پولیس کی جانب سے آگاہی مہم بھی شروع کی گئی ہے جس کا مقصد غیر ذمہ داران حرکات کو روکنا ہے پولیس کی جانب سے کیمپنگ کے دوران شہریوں کے کرونا ایس او پیز پر عمل درامت کو بھی یقینی بنانے کے حوالے سے اقدامات کیے جا رہے ہیں پولیس کی جانب سے اس بات کو یقینی بنایا جا رہا ہے کہ شہری ماسک پہنے اور سماجی فاصلہ برقرار رکھیں شارجہ پولیس کی ٹیموں نے سہرہ میں چلنے والی موٹر سیکلیں قرائے پر دینے والی دکانوں کا بھی معینہ کیا معینے کے دوران موٹر سیکلوں کے ساتھ شہریوں کو ملنے والے حفاظتی سامان کی جانچ کی گئی شارجہ پولیس کے سربراہ کے مطابق سہرہ میں پیٹرولنگ ٹیمیں چوبیس گھنٹے کام کر رہی ہیں تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ شہریوں کو کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے میجر جنرل سیف الشمسی نے شہریوں پر زور دیا کہ وہ سڑکوں کے قریب ٹینٹ لگانے یا کیمپنگ کرنے سے گریز کریں ان کے مطابق ایسا کرنا خطرناک ہو سکتا ہے حکام کے مطابق شہریوں کو الفقیت میں موسم سرما کے کیمپ لگانے کے لیے گزشتہ برس نومبر سے ہی شہریوں کو پرمیٹ جاری کرنے کا سلسلہ شروع کیا گیا شہریوں کو پرمیٹ تمام حفاظتی اقدامات کا جائزہ لینے کے بعد جاری کیے گئے ونٹر کیمپس کی جگہوں پر کھانے پینے کی اشیاں کی فروخت کے لیے چھوٹے کاروبار سے منسلک افراد کو بھی پرمیٹ جاری کیے گئے شارجہ پولیس کے مطابق ممنوع علاقوں میں کیمپ لگانے والوں کو دو ہزار درہم کا جرمانہ کیا جائے گا اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف متحدہ عرب امارات آلائے قتل کے طور پر استعمال ہونے والے بغیر لیسنس کے پسٹول رکھنے پر ایک شخص کو پچاس ہزار درہم جرمانہ کر دیا گیا اب اس خبر کی تفصیل الفوجیرہ کی بدعنوانی کی عدالت نے ایک چھتی سالہ اماراتی شخص کو بغیر لیسنس کے آتشی اصلہ رکھنے کے جرم میں پچاس ہزار درہم جرمانہ کر دیا گیا تفتیش کے دوران پولیس نے دریافت کیا کہ اماراتی سے وہ ہتھیار برامد ہوا جسے ایک ایشیای نے چرایا تھا اور جولائی دو ہزار اکیس میں ایک اور اماراتی کو اس سے قتل کیا گیا تھا ایشیای نوجوان رات گئے گھر خالی ہونے پر اندر گھس آیا اور گھر سے اصلہ اور دیگر قیمتی سامان چوری کر لیا فوجداری تحقیقات کے مطابق فوجیرہ پولیس نے بیس جولائی دو ہزار اکیس کو ایک اکتیس سالہ چینی باشندے کو گریفتار کیا تھا جو ایک تیس سالہ باشندے کے قتل میں ملویس تھا مجرم کو جرم کے اٹھالیس گھنٹے کے اندر مسروح کا سامان سمیت گریفتار کر لیا گیا تھا پولیس نے فوری طور پر جرم کی نویت سے پردہ اٹھانے کے لیے تحقیقات شروع کی اور ایک ٹیم کو جائے وقوعہ کا تجزیہ کرنے اور متاثرہ کی گاڑی سے شواہد حاصل کرنے کے لیے تفویز کیا گیا چینی باشندے نے اپنے جرم کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ اس نے واقعے کے دن متاثرہ کی گاڑی مسجد کے پیچھے کھڑی دیکھی جس کا انجن چل رہا تھا اس نے کار کا پچھلا دروازہ کھولا اور اندر بیٹھ گیا اس نے پسٹول لہراتے ہوئے اسے دھمکی دی لیکن متاثرہ فوراں کار سے باہر نکل آیا جس پر مجرم نے اماراتی کے گھر سے چوری ہونے والے غیر لیسنس یافتہ پسٹول سے اسے گولی مار دی شہری کو خون میں لط پت پیچھے چھوڑ کر یہ شخص جائے وقوعہ سے فرار ہونے کے لیے اسی چوری کی کار میں رفو چکر ہو گیا وہ ساحل سمندر پر رکا متاثرہ شخص کا ذاتی سامان اور کار میں موجود اس کا بٹوہ چورا لیا اور وہاں سے نکل گیا اس کیس نے مطالقہ حکام کو پیر کے روز ایک مہم شروع کرنے پر آمادہ کیا جس میں اماراتیوں پر زور دیا گیا کہ وہ افراد جو غیر لیسنس یافتہ ہتھیاروں کے مالک ہیں تین ماہ کے اندر اپنے آدشی اصلے کو ریجسٹر کرائیں تاکہ انہیں قانونی احتساب سے مستثنہ قرار دیا جا سکے قومی سلامتی میں ہتھیار اور خطرناک مواد کے ڈیریکٹر جنرل محمد سحیل سعید النیادی کے مطابق گھر محفوظ ہے اور ریجسٹریشن ایک گارنٹی ہے کہ نام سے اس اقدام کا مقصد شہریوں کو کسی بھی قسم کے ہتھیار یا گولہ بارود کی ملکیت کو قانونی بنانے اور قانونی سنگینیوں سے بچنے میں مدد فرہم کرنا ہے بشارتے کہ وہ مخصوص مدت کے اندر اپنے اصلہ کا اندراج کرائیں اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف متحدہ عرب امارات میں کرونا ویرس کیسز اور صحتیابیوں کا اعلان اب اس خبر کی تفصیل متحدہ عرب امارات کے وزارت سیحت اور روک تھام نے کرونا ویرس کے ایک ہزار دو سو ایک نائے مریضوں کی صحتیابی کی تصدیقی ہے جس کے بعد ملک میں کرونا ویرس سے صحتیاب مریضوں کی کل تعداد سات لاکھ اکتر ہزار چھے سو چوبیس ہو گئی ہے وزارت سیحت نے دو ہزار تین سو انہتر نائے کیسز کا بھی اعلان کیا جس کے بعد ملک میں کرونا ویرس کے کل کیسز کی تعداد آٹھ لاکھ تین تیس ہزار دو سو ایک ہو گئی ہے وزارت سیحت نے چار مریضوں کی فوتکی کا بھی ذکر کیا ہے جس سے ملک میں کرونا ویرس سے اموات کی تعداد دو ہزار دو سو اٹھائیس ہو گئی ہے ملک میں موجودہ کیسزوں کی کل تعداد انسٹھ ہزار تین سو انچاس ہو گئی ہے وزارت نے جانبھاک افراد کے لوہکین سے دلی تازیت کا اظہار کیا اور تمام مریضوں کی جلد سیحتیابی کی خواہش کی اور عوام سے مطالبہ کیا کہ وہ سیحت کے حکام کے ساتھ تعاون کریں اور تمام احتیاطی اقدامات بالخصوص معاشرتی فاصلہ پروٹوکول کی تعمیل کریں تاکہ ان کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے دوستو یہ تھی کچھ آج کی تازہ ترین اپ ڈیٹس جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ملتے ہیں اگلی خبروں کے لیے تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ و ناصر